وَقَالَ يَا بَنِيَا حضرت یعقوب نے فرمایا اے بیٹو لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ نَجَانَا ایک دروازے سے وَتْخُلُوا مِن بَابٍ مُتَفَرِّقَا چلے جاؤ مختلف دروازوں سے وَمَا اُغْنِيَنْكُم مِن اللَّهِ مِن شَعِی میں کام نہیں آسکتا تم کو اللہ سے بلکل انِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ نہیں یہ فیصلہ مگر اللہ کا علیہِ تَوَقَّل تو اس پر میں نے سہارا کیا وَالَيْهِ فَلْيَةَ تَوَقَّلِ الْمُتَوَقِّلُونَ اس پر بروسہ کرنا چاہیے بروسہ کرنے والوں کو وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ جس وقت برادران داخل ہوئے مصر میں جیسے ان کو کہا تھا ان کے والد نے مختلف دروازوں سے مَا كَانَ يُغْنِي عَلْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ نَتْعِ یاقُوب کی ٹھال لیتے ان سے اللہ کے علاوہ کوئی چیز إِلَّا حَاجَتًا فِي نَفْسِ یاقُوب قَضَا وَگَرْ ضروری بات یاقُوب کے دل میں جو انہوں نے پوری کی یہ ٹوٹ کے بتانا جائز تدابیر بتانا ہر ایک کا کام نہیں وَإِنَّهُ لَزُو عِلْمٍ وَإِنَّهُ لَزُو عِلْمٍ نِمَا أَلَّمْنَا بے شک وہ علم والے تھے جو ہم نے ان کو علم دیا یہ تدابیر علماء سمجھا سکتے ہیں وَلَا كِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں وَلَمَّا تَخَلْ وَلَا يُوسُفَا آجائے جی برادران دوبارہ آجائے جس وقت آگئے یہ لوگ عزرت یوسف کے پاس آوَا إِلَيْهِ آخَا جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو دو دو بیٹھ گئے آمنے سامنے کھانے کے لئے اور بنیامین اکیلے بیٹھ گیا تو عصف علیہ السلام کے بارے میں کرتبی نے لکھا ہے جببہ پینے ہوئے تھے تاچ سر پر تھا لاتھی ہاتھ میں تھی مہمانوں کی نگرانی کر رہے تھے کھانا دیکھ رہے تھے تو بنیامین کے پاس آئے اور ان کو کہا دو دو بیٹھ گئے آپ اکیلے کہا مجھے اللہ نے اکیلے بنایا ہے میرے ایک بائی تعلیٰ ہے کہ انہوں بچپن میں گم ہو گئے عصف علیہ السلام نے پوچھا کیسے گم ہوا کہ یہ لوگ لے کے گئے جنگل واپسی پر اس کے قبیس خون میں لد پت لے آئے اور کہا کہ بیڑیا کھا گیا تو حضرت یوسف نے کہا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بے سہارا ہے ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا تو یہ سارے بل بل کے بیٹھ گئے تو حضرت یوسف نے کہا چلو آپ کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے حضرت یوسف بھی تو ایک چالیس سالہ مفارقت چک چکے ہیں جدائی کی آگ انہوں نے قریب سے دیکھی جس وقت ساتھ کھانا کھانے لگے تو اس دوران ان کو اہستہ سے سمجھایا کہ میں روپوں گا آپ کو آپ رائے نہیں ان کے ساتھ جانے نہیں دوں گا اور کہتے ہیں بنیامین کو بتا دیا کہ میں بھئی یوسف ہوں آپ اتنی نام دکھیں اور بات روایات میں کہ حضرت یوسف نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کوئی نشانی یاد ہے تو بنیامین نے کہا کہ میں نے ان کے کان کے پیچھے ایک چک لگایا تک کھلتے ہوئے تو جس نے دکھایا کہ یہ تو نہیں تو وہ حیران ہوئے یہ تو وہی داغ ہے وہ بات داغ جو ہوتے وہ جاتے ہیں نہیں یہ پانچے سال کے عمر میں تطیئے نے کٹا ہے ابھی تک موجود ہے فضل علیہ الساست حیات تھا جب یہ تطیئے نے کٹا ہے 32-40 سال ہوگا اور بنیامین نے بھی حضرت یوسف کو کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کہیں میرے ساتھ وہی حشر نہ کر اگر میرے بھائی کا کر چکے ہیں کیونکہ یہ تو دس ہے اور میں اکیلہ ہوں تو حضرت یوسف نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں میں روکوں گا آپ کو روکنے کے لئے کوئی بھیانک صورت بنے گی لیکن آپ اتمنان رکھیں حضرت نے اس کو کہا کہ میرے تیرے بھائی بنیامین کو کہا آپ بالکل غمگین نہ ہو جو یہ کر چکے ہیں چھوڑے وہ غم کی رات ختم ہو گئے خوش ہی آگئے گئے معاف فرمائیں انبیاء کے ایسے بلند اخلاق ہوتے ہیں ان کو بھی تسلی دے رہے کہ جو غم آپ کو صدبے پہنچے ہیں بلکل پرواہ مت کرو لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو انسانوں کا فنا کر دیتے ہیں اخلاقہ پیغمبر شاید سرخان پر ان کی مہمانی ہو رہی ہے یہ ایک پیمانہ تھا پیالہ تھا بڑا چاندی کا پہلے پہلے بادشاہ اس میں پانی پیتا تھا پرانا ہو گیا تو اب ناپنے کے کام آ رہا ہے بڑا پیالہ بادشاہ اور عمراء لوگ شربت بڑے برطن میں پیتے ہیں چھوٹے برطن میں تو کنجوس ہو کا کام ہے اور شربت ایسے برطن میں کہ وہ لڑک ہے نہیں یہ گلاس رکھ کے وہ لڑک جاتا ہے جب اس کو اٹھاتا ہے تو جنگ بھی لڑک آئے گا تو لڑک آئے گا تو سرخان پر پورا دریاب کھڑا کیا ہوا حضرت نے حکم دے دیا کسی خاص خادم کو کہ یہ شاہی پیمانہ جو کبھی پیالہ تھا بادشاہ کا یہ بنیامین کے سامان میں رکھ سمع ازن موزن پر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے بے شک تم چور لگ رہے ہو چور مچ گئے لے چوری ہو گئی تو حکم وہاں کہ کافلے والوں کو روکو جو اناج لے کے جا رہے ہیں روکو کافلے سارے روک لیا جائے قالو انہوں نے کہا وَاَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَتَوَجِّهُوِ مَازَا تَفْقِدُونَ کیا چیز گم ہو گئی قالو نَفْقِدُوا سُوَال مَلِكِ کہنے لگے ہم نے گم کر دیا پیالہ بادشاہ کا پیمانہ سیقائق پیالہ اور سوا ایک ہی چیزے وَلِمَنْ جَابِهِ حِمْلُ بَئِيرُ اور جو لے کے آئے اس کو ایک لدہ ہوا اناج کا اونٹ ملے گا وَاَنَبِهِ زَئِمْ میں اس کا ذمہ داروں اعلان کرنے والے لکھا کہ بادشاہ کا شاہی پیالہ گم ہو گیا جس سے ہم اناج تول کر کے لے کے تھے پیمانہ کر کے اب جو لے کے آئے گا اس کو ایک لدہ ہوا انٹ اس کو ملے گا وَاَنَبِهِ زَئِمْ مَذِمْ زَارُوتِ قَالُوْ تَلَّائِ کہنے لگے بَخُدَا لَقَدْ عَالِمْ تُمْ اُقْتُمْ خُوک جانتے ہو پی رادران کہتے ہیں مَا جِئِنَا لِنُفْسِزَ فِي الْأَرْضِ ہم نہیں آئے تھے کہ فساد کرے مصر میں وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ اور نہ ہم چورے ہم تو پیغمبر ہو کے بیٹے ہیں بھئی ہم پر کیسے الزام لگ رہا ہے قَالُوْ فَمَا جَزَاؤُوْهُ بادشاہ کے لوگوں نے کہا کیا سزا ہونا چاہیے اس شخص کی ان کن تم قاذبی نے کر تم جھوٹے نکلے اگر تم میں سے کسی آدمی کے پاس پیانہ نکلا تو کیا سزا ہوگی قَالُوْ جَزَاؤُوْهُ بیرادران نے کہا سزاو اس شخص کی مَمْ مُجِدَ فِي رَحْلِ جس کے پاس پایا گیا سامان میں فَهُوَ جَزَاؤُوْهُ وہ اس کے بدلے میں غلام بنے گا مصر میں ہم قَدَالِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں شام میں چوروں کو ظالمین بمانے ساجقین کی چور ظالم کو ہم شام میں حضرت عقوب کی شریعت میں یہ سزا دیتے ہیں کہ چوری پکڑی گئی تو سارق مصروب انہو کے ساتھ رہے گا اس کے بعد حکم ہوا کہ اچھا سامان سامان چیک کرو تفتیش فَبَدَا بِعَوْ عَيَتِهِمْ فَسْ شُرُوْ کر دیا ان کے برطنوں کو ٹھٹھولنا قَبْلَ بِعَائِ اَخِيهِ بِنِ عَمِينَ کے برطن سے پہلے کیونکہ شک ہو جائے گا سب سے پہلے یعوی دعا اس کے بعد فلاؤں 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 رو بیلو روئیلو سُمَسْتَخْرَجَامِ بِعَائِ اَخِيهِ اس کے بعد پیالہ نکال لائے اپنے بھائی کے برطن میں بینِ عمین کے سامان میں پیالہ تھا حکم ہوا کہ آپ نے خود کہاں ہیں لہٰذا اس کو چھوڑ دویا آتی یوسف نے حکم کیا کہ اس کو کمرے میں بند کرو نوکروں نے پوچھا کون سے کمرے میں تو فرمائے میرے ہی دفتر میں بند کرو دربار میں بٹھاؤں میں ہارو اللہ فرماتے ہیں کَذَالِكَ یہ واقعہ اس طرح ہی ہوا یعنی کَذَالِكَ کِدْنَا لِيُوسف یوں ہم نے تدبیر بتائی حضرت یوسف کو مَا کَا نَلِيَا خُزَا خَاو فِي دِنِ الْمَلِكَ نَتھے کِلے لیتے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں وہاں کوئی اور صدا ہوگی اللہ یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے کوئی شخص اگر راضی ہو تو اس کے ملک کی سزا اس پر نافذ ہو سکتی نَرْفَو دَرَجَاتِ مَنَّ شَا ہم اٹھاتے ہیں درجے جن کے چاہے وَفَوْقَ کُلِّ زِیْلْ مِنَا لِيَم اور ہر علم والے سے بڑھ کر عالم ہوتے ہیں وَحَسِنَكَ سَرِفْتِي بَلْسُوْقْنِشْتَا اَوْ پِیدَا كَرْخُدَئِنَ سَرْدَبَاسَ سَرْدَي ہر عالم سے بڑا عالم موجود خدا علم آپ کی شان ہے سبحانکَ لَا عِلْمَنَا إِلَّا مَعَلَّمْ تَرْ ہمارا علم قَلْ قَتْرَتِ فِي الْبَحَرِ قَلْ رُشَاشِ فِي الْعَبْحَارِ یعنی عدرت یوسف کو یہ تدبیر اللہ نے الہام فرمائی قَذَلِكَ كِدْنَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْحِيلَةِ فِي تَوَسْلِ الْمُبَاحِ اس آیت سے دلیل ہے کہ ہیلہ جائز کاموں کے لئے جائز موسیقی